بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زاہد اذکر ہوں آج ہم پی ایس او کے لیے ٹریننگ کر رہے تھے میرا کام میری ذمہ داری آج ہماری ملاقات ہوئی جمیل حسین صاحب سے جو چودہ سال پہلے پی ایس او میں ایز ای ویٹر انہوں نے کام شروع کیا تھا اور اللہ نے انہیں ترقی دیتے دیتے یہاں تک لے آئے تو انتنا امپریسیو ان کا سفر ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم ان کا یہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو کیسے نوازا جی جمیل صاحب اسلام علیکم میرا نام جمیل حسین ہے میں پی ایس او ہاؤس میں کارڈ ویجن میں ہوں میں سب سے پہلے ایز ایز یہاں پہ ایک ویٹر آیا تھا جو لوگوں کی خدمت کرنا کھانا کھلانا اور لوگوں کے ساتھ میری اچھے تلقات ہوئے جن میں سے مجھے ایک ایس ام تہا صاحب سے اچھی میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھے ایز اے کارڈ ویجن میں ایک ریکارڈ کیپر بھرتی کیا اور میں نے کارڈ ویجن میں ایز اے ریکارڈ کیپر اور ایز اے کیا نام ہے لوڈر کام کیا اور اس کے بعد ان کو ان لوگوں کی اتنی خدمت کی کیونکہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا تھا اور ان لوگوں نے ہی مجھے آگے بڑھنے کے چانس دیے جن میں میں نام لوں گا افتخار امانت صاحب بلال واصف صاحب مستابا انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کے چانس دیے اور مجھے انہوں نے ایز اے انہوں نے ڈیٹا انٹری پر بٹھایا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ڈیٹا انٹری کر لوگے تو میں نے کہا مجھے آپ ایک چانس دیں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا جس میں سب سے زیادہ مستابا بلال واصف کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم ایک دن کا چانس دیتے ہیں تو میں نے یہ کام ان کو کر کے دکھایا اس کے بعد مستابا نے مجھے ایک اور ٹاس دیا کہ ایک سگنیچر کارڈ سکین کر کے اور سگنیچر کارڈ ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کرنا تو وہ بھی میں نے کر کے دکھایا تو اس پہ انہوں نے جب میرا کام دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں مزید آپ کو اور کام دوں گی تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں بلال واصف صاحب احسن تہا صاحب ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا اور میں آج ایک میں نے ایک ٹریننگ سیشن بھی آپ یہ بتائیے پہلے جمیل صاحب کہ اب آپ کیا پی ایس او کے امپلائی ہیں یا آپ ابھی بھی ٹیمپریری ہیں نہیں سر میں پی ایس او کا امپلائی ہوں کب بنیا میں سر دو ہزار سترہ میں پی ایس او کمپلائی کنفرم ہوا اور میں ایز ایسسٹنٹ ہوں اور میں جو آج اپنا کام صحیح طریقے اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں کیونکہ اسی پی ایس او میں میں نے ایک ٹریننگ آج ٹریننگ کی جس کا انوان تھا میرا کام میری ذمہ داری جس میں زائج صاحب نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا اور سب سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ہم سب کو سٹیج پہ آکے اپنا اپنا کام بتانے کی بتانے کیا چانس دیا جس سے ہمارا کنفیڈنس بڑھا اور میں زائج صاحب کو اور پی ایس او کو اللہ تعالی پی ایس او کو آگے بڑھائے انشاءاللہ کامیابوں کی طرف شکریہ